جزاک اللہ خیرہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو خبول فرمائے میں اب اسی انہی کو دعوت دیتا ہوں میری مراد اس سے ہمارا اسماعیل چچا بام جی ہیں وہ آئے اور اپنے منفوضہ سے ہم تمام کو مصورت فرمائے ہم اللہ خیرہ ہم اللہ خیرہ مہرین معلوم ہوتے ہیں اور آپ کے چہروں پر کچھ اداسی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایسی بات کہے کہ میں یہاں سے اوٹ جاؤں کہ سب خوش ہو جاؤں میری حالت اس وقت ایسی ہے جیسے ہی سوری دن مولا نسیر الدین کی حالت ہوئی تھی وہ بہت بڑے بزرگ تھے میں تو بہت بڑے بزرگ تھے اور بیان کرنا جانتے تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ جمعے کی نماز میں مولا جی تم کو بیان کرنا جو گا مولا راضی ہو گیا کہ بھائی چھوڑا جمل رسکے تم بیٹھا رہے ہو تو میں کر لوں گا تو تیار تو نہیں ہوتے تھے پہلے لیکن جب گہرا گھوڑا ڈالا لوگوں نے تو تیار ہو گئے تو جمعے میں بہت بڑا پگڑی اور بان کے آگے جمعے کے نماز میں کھنوے کے لیے جب سے پہلے بیان تو آگے بیٹھے اور کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں تو صحیح ہی بات ہے سب کو پتا تھا کہ دیمتی بات کریں گے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے بس سب معلوم ہے تو پھر میرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ وہ بھی ہم دیکھے کہ اٹھ کے چلے گئے ایک جمعے میں تو چھوٹی ہو گئی ہے لوگوں نے سوچا کہ یہ تو حوشیار ملہ نکھا گا جان بچا لی اگلی جمعے کو مشورہ کر کے سب نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کہنے والا ہوں وہ پوچھیں گے تو اگلی جمعے کو آئے ملہ نے پھر پوچھا کہ بس دیکھو میں بیان کا عادی نہیں ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں کہ نہیں معلوم ایسے جاہر مجمے سے کیا بات کرنے کی جس کو معلوم بھی نہیں کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں مزائرہ میں دین کی بات کروں گا تو میں ایسے مجمے سے بات نہیں کرتا کہ چلے گئے تیسری جمعہ کو لوگوں نے مسورہ کیا کہ اب کیا کرے جا آپ یا سدے یا نو دے ہاں کرے یا نہ کرے تو آدھے مجمے نے نکی کرا کہ ہاں کہیں گے نا آدھے نے کہا کہ ہم نہ کہیں گے آدھا آدھا مجمہ بات لیا ان لوگوں ملہ جی پھر آئے کہ میں بیان کرنے لگا انہوں نے کل آپ کو معلوم تو ہوگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بس جس کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دے میرے بہن مجھے چلے گئے کسی طریقے سے وہ بھاٹی میں آئے نہیں ہے تو آج میری حالت یہ ہے مجھے آگے سے بتایا ہوتا ہے کہ میں کچھ سباک صریف کا کچھ مطالعہ کیا تھا مجھے مسورہ کرتے ہیں کچھ پڑھ کے آتا ہے لیکن میں خالی زہر آیا ہوں تو میں نے آپ کی چہروں پر سب کی مشکرات بیٹھے ہیں اب مجھے بہت پوشی ہوگے اب شوق سے آپ دینے بات سننے جو اہل ہیں بات کرنے گے اللہ ہم سب کو اس کو بھی قضا فرمائے اب لوگوں کا آنا میں اسماعیل کی طرف سے شکریہ رہا کرتا ہوں آپ لوگوں نے دعوت قبول کی اور مشکولی کے وجہ سے آپ پھر بھی آپ لوگ آئے اپنی مشکولیوں کو آگے پیچھے کر کے اور ان کی خوشی میں ماشاءاللہ شریف ہوئے میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بہت خوش ہو کے جائیں گے اور ان میں میں بھی آپ لوگوں کی تعریف کریں گے اور میں بھی کروں گا انشاءاللہ میں ایسا گام تو انہیں واقعے میں پہلی بار ایسا مجھما میں دیکھ رہا ہوں اور گام میں استعداد ہے تھوڑی سی محبت کی علفت کی ضرورت ہے اور جتنا دین ہماری زندگیوں میں آئے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے تو ہم سب نیت پرے کہ انشاءاللہ ان گزروں کی باتوں کو سن کر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ انہوں نے تو ہمیں خوش کر دیا اب جو ہم سے بہت خوش ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں جو ہماری خوشی میں ہمیں خوش کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم میں اپنے گاؤں کو دیکھوں ان کی ایک فرد کو ملو آپ یقین مانیں جب سے آئے ہیں روزانہ فضل کے بعد کہیں قبرستان کی طرف کہیں یا حربت عواص کی طرف کہیں اس طرف کہیں اس طرف ہر ایک کو ملنے پہنچے ہیں وہ اپنے گاؤں والے کو خوشی خوشی دیکھنا چاہتے تھے بس میں اب انہی کو دعوت دیتا ہوں ہمارے اسماعیل چجا بانجی وہ آئے اور اپنے دل کی باتیں ہمیں بتائیں اور ہماری رہبری فرمائیں اسماعیل چجا اللہ احمد رہی محمد محمد رسول اللہ سب کے لئے کہ ہمارے گاؤں کے ہے اور ہمارے سارے رشدار ملوی رشدار سے بیزا سے ہے اللہ کا خزر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنائے ممان گیا ہے اور اللہ میں تو بہت سال کے بعد احمد اللہ اللہ پہلے ہمارے شہدی یہ ہوئی ہوتی ہے اس وقت بھی آحمد اللہ گاؤں کے اندر ہمارے رشدار اور دوستوں کے ساتھ آحمد اللہ بہت بظائر کر دیتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ ہم نے چاراہی نہیں جناتا دیتا اور گاؤں میں ہی رہی تھے کہیں رہ گئی تھے محمد بھائی کے ساتھ کاکا بھائی الیاس ہمارے کاکا بھائی عبدالعزیز بھی تھے اس وقت اور وہ بہت یادتدار آج ہم ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں روزانہ پھر گاؤں میں ہمیں آئے تو ہوں نے سوچا کہ عبدالعزیز نہیں ہے تو بھی محسوس ہوا کہ گاؤں میں کچھ تو بھی ہے الحمدللہ اُن کیلئے بھی دعا کرنا وہ بڑی محنتیں کرتے تھے بڑی قربانی دیتی اور بہت لوگوں کی مدد کی ہے بیسمندان میں ہے دوسری جگہ میں ہے بہار میں ہے اور ہر جگہ میں ہے اور عبدالعزیز بھائی ایسا فرد تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالی ان کو بہت سلائی دیتی اور بڑے بڑے کام کو کر لیتے تھے کام والوں کے لیے مسجد بنانا سکول بنانا کسی کا گھر بنانا کسی کو مدد کرنا اور مفتی صاحب الحمدللہ ہمارا حضرت مفتی صاحب ہر سال جو ہر انگلین کو آتے ہیں کتنے سالوں سے الحمدللہ ہمارے پانے عفضل بانا یوسف بانا اور ہم بھی ان کے ساتھ مفتی صاحب کو لے کے فیرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مفتی صاحب تفاف بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا گھر ہے تو آج پتا چلا ہمیں اتنے دن سے ہم کھرگاؤں میں بھی ہیں مفتی صاحب نے ہم بھی نہیں بتایا کہ یہ میرا گھر ہے تو آج کسی نے ہم کو بتایا کہ مفتی صاحب بھی مرشالللہ بہت شکر ہے اور وہ سارا گھر بھی مفتی صاحب بتانا ہے کہ ابن عزیز بھائی نے ہی ان کی ڈیزائن کی تھی ان کی ادر مدد کی تھی ایسا محبت دی ہے اور ایسی ہے الحمدللہ گاؤں کے ساتھ میں ابھی اسے جگہ پہ بھی گیا ہوں پورے ہندوستان کے اندر میں ہم بیس دن سے پہچیس دن سے ہندوستان کے اندر ہیں جہلی میں آئے تھے کہ جہلی میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ لہے ہمارے دوستوں کے ذریعے اور ہمارے اکشن پائی بھی ہے وہ بھی چلے گئے تو ایک یتین کھانا کھانا ہے اور وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ یچن کھانا ہے اس میں جہلی الحمدللہ ہم نے ایک اچھی جگہ بنائی ہے اور اس کے اندر جہلی پچے کو اچھی تربیت دیں گے دینی بھی اور دنیای بھی اور ان کے لئے جہلی ترقی ہوکی دنیا کے اندر پانسو انشاءاللہ پچے وہاں رکھیں گے پھر حال جہلی ہم چار ہزار یا اپٹی ساؤزن یتین کی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ اور اس کام کو چلا جاتے ہیں 5 ملین پاؤنڈز کا جو ہے وہ پروڈیٹ کو کتم کیا ہے ابھی اس کے اندر بچے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی تربیت کریں گے کہ وہ جو ہیں دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی جو ہیں آگے ترقی کریں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کرتی کہ کھیرگام کے اندر پہلے زمانے کے اندر بہت فل ہوتا تھا بہت چیزیں ہوتی تھی گریب تھے مگر کام کرتے تھے ہمارے سلمان ڈالہ حسن ڈالہ باقی جتے بھی ڈالہ وہ لوگ بہت مہنل کرتے تھے اور ان کی مہنل سے وہ اپنی کمائی اپنی چیز اور آگے بڑھتے تھے اسی طرح ہمیں جو ہیں دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی ہم جہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں رازق ہے مالک ہے خالک ہے ہم سٹھے دل سے کام کریں گے اپنے بچوں کی نکافتے کریں گے ان کو پڑھائیں گے ان کو جو ہیں تربیت کریں گے تعلیم دے گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کمیابی جے گے ایسا نہیں ہے کہ صرف انگلینڈ میں ہی ملتا ہے اور کہیں اور ملے گا ابھی تو میں سمجھتا ہوں میں اجاہت تھا بزنس کے لئے ہم ڈیلی گئے کوچن گئے چنائی گئے بومبے میں رہے کفتے اور ہم نے دیکھا کہ جو صحیح مینر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں انڈیا کے در ابھی بہت زیادہ اپرچیونٹی ہے کیونکہ یہ ڈیویلپنن کنٹری ہے جہاں ڈیویلپنن ہو رہا ہے جہاں ترقی کے اندر زیادہ چانس ہے یوکے کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کہتے ہیں جو ابھی اکانومی ایسٹویٹ ہے وہ ساتھ چیونٹی ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیویلپنن کے ایک درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اپرچیونٹی نہیں ابھی وہاں بہت مشکل ہے اور مجھے ایک خطیب چیز ملی تھی وہاں یہاں دیکھا کہ اکثر ہمارے جو سپرائیشن ہیں وہ نہ بھول جاتے گا ہمیں انڈیا میں بھی بیتنا ہے کہتے ہیں ہمیں زیادہ انڈیا کے اندر فائدہ ہوتا ہے دو تین چار پانچ سب ہی یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے ابھی زیادہ ہم انڈیا میں بھائیں آپ ینوپ کیو بھی بھی امریکہ کیو بھی ہم یہ ہی بھی جائیں گے یہاں بہت بری بار کی ت acquiring اس طرح کہنا کے مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں آئیں کھرگام کے اندرین گھراد میں ہیں انڈیا میں ہیں تو عمومن ہمارے لوگ یہ سنت ہے کہ چلو ہم انڈائن نہیں جانا آئیں اسے ہوں گا ہمارے ہر جگہ پہ رازق ہیں مالک ہیں مکر ہم صحیح بیالت کرے اللہ اللہ حب ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخر بھی بنائیں گے دوروں ضرورت ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہمارے عزت شیخ ماشاءاللہ تشریف آئے ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک انجل تم کما ہو جانتے ہیں تمہاں چاہے عزت شیخ مسئول اللہ خان صاحب کی بات ہے مگر حرام مت کرو اور حرام سے بچو حلال کرو پھر جتنا کرے اتنا کرو مگر مال کی محبت نہیں ہونی تھی ہے خوبے مال خوبے جان اس کی محبت نہیں ہونی تھی ہے ہم پھر اللہ کے راستے میں خرج کریں مجلسوں ہمیں مسجد میں جہاں بھی اللہ تعالی ہمیں تحفیق دیں ماشاءاللہ ہمارے حضرت بھی جو ہے انڈیا کے انجل جلال آباد میں ہمارا وہاں کتنی بزیر ایسی تھی جو بنی تھی مگر آدھی پڑی ہوئی تھی تو ہمارا حضرت نے جو ہے ان کو پورا کروایا ماں کی جگہ میں پیسے دیتے ہیں حرام دلالہ ہمارے افن دلیل میں بھی بہت مزر کرتے ہیں تو اس طرح جنہاں اللہ تعالی جتنی تحفیق ہمیں دیں جتنی بھی استعداد ہے اس پر یہ بھی نہیں ہے اللہ کے وہ ہاں کہ تم بہت زیادہ ہو چھوڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو اکھلاس کے ساتھ ہو تو وہ بھی الحمدللہ بہت بڑا ہے اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں اندر دنیت کے آئے اور یہ چھوٹی ہماری دنیت صحیح ہو اللہ تعالی ہمارے دنیت کے آئے اور دن کے اوپر چلنا دنیا کے ساتھ یہ بہت ضبق ہے ہمارے دنک پر ہمارے دن کے اوپر ہے نماز بہت بہت چیز ہے ہماری نماز ہو گا دنیا کے اندر کوش بلنے والا ہے سب چیز یہی رے جائے گی کچھ ہمارے ساتھ آنے والے دین ہوگا وہ ہمارے ساتھ آئے گا دنیا تو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لئے حاصل ہے بچوں کو پروش کرنے کی لئے یہ ساری چیز ضروری ہے مگر یہ مقصد نہیں ہے مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پر چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے جس جتنا راضی کریں گے جتنے دین پر چلیں گے جتنی محنت کریں گے شہر اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی اپنے آتا فرمائی گے توفیٹ کریں گے اور اس کی اپنے آتا فرمائی گے اللہ الحمدللہ ہمارے دادا حسن دادا ماشاء اللہ ہم سکتے آئے تھے کہ جو بھی آتا تھا گریب کھالی ہاتھ میں جانے لیتے ہوئے ہماری سہدہ میں بھی یہاں ہی رہتی تھی اور ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت لوگوں کو مجھتے ہیں اور ہماری امی بھی جو ہیں الحمدللہ ہمارے گاہوالوں کو ہمارے رشداروں کو سب کو اخیار رکھے ہیں جیسے ہمارے والی سب کی تکیر کی تو ہم کو بھی بتا لیے اسی طرح کریں گے تو پہلے ہمارے گاہوالوں کو کھنے ہمارے سداروں کو اور پھر بار میں آجیں بلکہ لیو یہ سنلپی ہے کہ اپنے گروہالوں کو سکتے ہیں لیکن جیسی اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دعفی دیئے ہمارے گروں نے آگ سبائے ہیں تو آج کیا تیس ساپر ہے ہمارے بھائے جزاک اللہ خیر پرانی یادیں انہوں نے فیر تازہ کر دی انہوں نے دو باتیں اپنے زبان سے کہیں اپنے قول سے کہیں ایک بات تو انہوں نے کہا نماز کو قائم کرو نماز سے ہم بہت معلوم ہیں ہماری مزید خالی پڑی ہے نماز گرزان سنتے ہیں نماز کے لئے نہیں آتے اللہ ہمیں آپ سمام کو نماز کی پابندی گھنے کی توفیق عطا فرمائے اسے بات انہوں نے کہا ہے کہ علمہ حاصل کرو پڑھو خوب محنت سے پڑھو صحیح جو بھی پڑھو پڑھو اور آگے پڑھو دنیا میں دنیا کیسے چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے ہمارے لئے اپورچنیٹیز کیا ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم حاصل کریں اور تیسری بات انہوں نے کہیں نہیں لیکن ہم کو عملن کر کے دکھایا وہ اپنے گاؤں کو متحد ہو کر دیکھنا چاہتے تھے آج انہوں نے ہمیں جمع کر دیا ہے ہم اللہ سے دعا کر دیا ہے جیسے آج ہم جمع ہیں ظاہران جمع ہیں اس طریقے سے اللہ ہمیں باطنیت میں جوڑ دے اور آگے بھی جوڑ کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی باتوں کو قبول فرمائے ان کی آمد کو قبول فرمائے اب آگے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیا اور اپنے منفضات آلیہ سنتمہوں کو مصطفیز فرمائے ہمارے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں